السلام علیکم دوستو میں ہوں عمر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک پوائنٹ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا فیس بک پر یوسر نیم کیسے چینج کر سکتے ہیں دوستو آپ جب بھی فیس بک پر اپنا یوسر نیم چینج کرتے ہیں تو وہ سیمپلی فانٹ جو فیس بک کی فانٹ ہے اسی میں ہی شو ہوتا ہے اگر آپ دوستو اپنے موبائل کی فانٹ چینج کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیکسٹ کو تو چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنا یوسر نیم کا فانٹ چینج نہیں کر سکتے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوستوں کو آپ کا یوسر نیم اچھے سے دیکھے تھوڑا سٹائلسٹ دیکھے تو دوستو آپ اپنا نام سٹائلسٹ کنورٹ کر سکتے ہیں تو چلی ہاں دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فیس بک پر اپنا یوزر نے سٹائلش کیسے لگا سکتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا جو لوگ اس چینل پر نیو ہیں جنہوں نے سبکرائب نہیں کیا تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ دوستو پلیز ہمارے اس چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ دوبائی بیل آئیکن کے بٹن کو تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں کنورٹ کرنے کے لیے نیم کو دوستو فیس بک میں پہلے چلتے ہیں تو دیکھیں دوستو ہم نے فیس بک کو اپن کر لیا ہے یہاں سے ہم سیٹنگ پر کلک کریں گے تو لاسٹ میں آپ آ جائیے سیٹنگ اینڈ پرائیویسی میں یہاں پر دوستو یہ پرسنل انفرمیشن کو اپن کر لیجیے یہاں پر نیم کو اپن کر لیجیے نیم کو اپن کرنے کے پاس یہ دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیمپلی فانٹ جو فیس بک کا ہے اسی فانٹ میں میرا نام نظر آ رہا ہے یہاں پر تو دوستو اگر آپ نے یہ نیم ریسنگلی چینج کیا ہوا ہے تو آپ دوبارہ اس کو چینج نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے ساتھ دن پہلے اپنا نام چینج کیا تھا تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی یہ دیکھیں یہاں پر جو نیم شور آیا وہ وہی رہے گا تو اس کو آپ یہاں سے چینج نہیں کر سکتے آپ کو اپنا نیم کروٹ کرنے کے لیے گوگل پہ جانا پڑے گا تو چلیے دوستو گوگل میں چلتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ کو نیم کروٹ کرتے ہیں گوگل میں جا کے دوستو آپ یہاں پر سرچ کر لیجیے پی ایس فانٹ پی ایس فانٹ کو سرچ کر لیجیے پی ایس فانٹ کو سچ کر لیجئے تو یہ دیکھیں دوستو آپ کے پاس یہ ایک ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے جس میں پی ایس فانٹ.cf آپ کو فرسٹ ویب سائٹ دیکھ رہی ہے اس کے لئے یہ آپ دوسری ویب سائٹ کو بھی اوپن کر سکتے ہیں پی ایس فانٹ.t کے سٹائلش نیم تو یہاں سے اس کو اوپن کر لیجئے دوستو اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ اس کو سکرول ڈاؤن کیجئے تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر دیکھے گا ایک باکس جس میں لکھا ہوا ہے انسرٹ ٹیکسٹ اور اس کے نیچے بٹن ہے کنور ٹیکسٹ کا تو یہاں پر سمپلی آپ اس ٹیکسٹ کو ریموو کر لیجئے اس کو ریموو کرنے کے بعد دوستو یہاں پر میں اپنا نام ٹائپ کروں گا جو میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں سمپلی اس کو دوستو آپ کنورٹ ٹیکسٹ پر کلک کیجئے تو یہ دیکھیں دوستو جیسے ہی کنورٹ ٹیکسٹ پر آپ نے کلک کیا آپ اس کو سکوڑ ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر سیمبل ون سیمبل ٹو سیمبل تری کے نام سے یہ سارے ٹیکسٹ کنورٹ ہو کے سامنے آگے ہیں آپ جتنا سکوڑ ڈاؤن کرتے جائیں گے یہ کافی سارے سیمبل آپ کو دکھائی دیں گے آلموسٹ آٹھ سے دس سیمبل آپ کے کنورٹ ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گے تو یہاں سے دوستو آپ کو جون سا سیمبل اچھا لگے جو آپ کو سٹائلیس تھوڑا اچھا پیارا لگ رہا ہے یہاں جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو کافی کر لیجئے تو یہاں سے دوستو مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے سیمبل نمبر ٹو تو میں اس کو کافی کر لوں گا یہاں سے کافی کرنے کے بعد دوستو سیمپلی آپ فیس بک میں آ جائیے اور ادھر سے اپنے نام کو وہاں پر پیسٹ کر لیجئے تو یہ دکھیں دوستو یہاں پر یہ میں نے پیسٹ کر دی ہے یہاں پہ یہ دوسرے ٹیکسٹ کو آپ ریموو کر دی جئے اور یہاں پر پیسٹ کر دی جئے یہاں پر پیسٹ کرنے کے بعد دوستو آپ اپنا ٹیکسٹ واقعی کا ڑکھٹ کر دی جئے اور یہاں پر سیمپلی ریو trosلپ لیک کر دی جئے تو آپ کا نیک چین ہو جائے گا یہاں دکھو 한번 آپ کے پاس نیم سڑکٹ ہوا رہا ہے پرسٹ بھی wtihنش رین کرنے آپ جیسے بھی اس کو سیکٹ کرنا جاتے ہیں وہاں پہ کلیک کر لیجئے وہاں پر اپنا پاسفرڈ آس Beautiful تو میں پاسفرڈ لگا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو میرا نیم یہاں سے چینج ہو چکا ہے تو چلی دوستو چلتے ہیں اپنیں سیٹنگ میں پورفائل میں ، وہاں پہ جا کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے میرا نام چینج ہو چکا ہے یہاں پہ جو میرا نام سیٹ کیا تھا وہ اسٹیلش نیم یہاں پر کنورٹ ہو کے آ چکا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو دوستو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے اس چینل کو اور اگر آپ کو کسی قسم کی کنفیزن ہو اگر آپ کا نام پیسٹ نہیں ہو رہا یا آپ کا نام کنورٹ نہیں ہو تو دوستو آپ مجھے کمینٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے لئے دوستو آپ ہمارے وارسٹ نمبر کو بھی کانٹرائٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں